جماعت اسلامی کراچی کے امیر صدر متحدہ مجلس عمل کراچی حافظ نئیم الرحمن نے کہا ہے کہ مذہبی جماعتوں کا ووٹ جمع نہیں ضرب ہوگا اور بہترین نتائج سامنے آئیں گے الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے اور عوامی منڈیٹ کا تحافظ بھی کریں گے متحدہ مجلس عمل کراچی کو میگا میٹروپولیٹن سٹی بنانا چاہتی ہے یہ شہر ہم سب کا شہر ہے ہم سب مل کر اس شہر کو تعمیر کریں گے ہمارے پاس کراچی کے لیے ماس ٹرازٹ ویجن اور پانی کے مسائل کا حل موجود ہے کراچی کے عوام کو اٹھنا ہوگا اور اپنا مقدمہ لڑنا ہوگا تیز بتیز سال کا کراچی کا ایک ایسا دور گزرا ہے جس میں ظاہریز پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے بہت کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ایک تفتہ برسر اقتدار آگیا حکمران تفتہ جو بیرکریسی جو اسٹیبلشمنٹ جو وڑیروں اور جاگرداروں کی صورت میں موجود رہا اس کی کوئی قوم برادری زبان نہیں تھی لیکن اس نے بنیادی طور پر ہمیں ہمارے دین سے محروم کیا عدل کے نظام سے جو تجربہ گا پاکستان کو بننا تھا بقول قائد آدم اس لیے محرومیاں پیدا ہوئی بارہ من محرومیوں کے بنیاد کے اوپر قوم پرستے کی تحریکیں چلیں جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا اور جو کچھ یہاں پر ہوا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بھی مہاجروں کو تو حقوق نہیں ملتے اور کراچی میں جو یہ مسائل ہیں اور اسی لیے پھر یہ نعرہ زور پٹڑتا چلا گیا کہ ٹی وی بیچو وی سی آر بیچو اور اسلاح خریدو اور ٹی وی بی سی آر پیچ کر اسلاح خریدنے کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ ہم شناف دیں گے ظاہرے اس کے اندر بڑی تکتوت اور طاقت ہوتی ہیں نعروں کے اندر اور ہم جو ہے وہ محصورین کو یعنی بیہاریوں کو واپس لے کر آئیں گے اور ہم جو ہے کوٹر سسٹم ختم کریں گے اس نعرے نے جو ہے وہ بڑی طاقت حاصل کر لی اور لوگوں نے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارا ایک سفر اگر تھوڑا بہت گڑھ بڑھ ہو بھی رہی ہے تو ہم جاتو تعمیر اور طرفتی کی طرف آئیں گے اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے لوگوں نے ایک تاثر کی طرف اتنا بچھان کر دیا قومیت کی تحریک چلی اور ایسا طوفان آیا ایسا طوفان آیا کہ وہ سب کو بہا کر لے گیا تیز بکتی سال کراچی میں ایسے گزرے کہ کوئی قومی جماعت کراچی کی مہاجر آبادیوں میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کرتے تھے اللہ ماشاءاللہ ایسا وقت آیا کہ بڑی بڑی پارٹیاں بوریا بستر ریپیٹٹر کراچی سے چلی گئی ان کا کوئی انٹرسٹ کراچی کے لوگوں سے نہیں تھا شروع میں لوگوں نے رہے رہے ان کی طرف ایک ارجان تھا اور لوگ چل پڑے کہ ہمیں حقوق مل جائیں گے کارنر میٹنگ جلسے بن جاتی تھی لوگوں نے نوٹ دیئے لوگوں نے ووٹ دیئے لوگوں نے جواں دیئے لوگوں نے کہا چریہ ہے مہاجر چریہ ہے الطاف کے پیچھے چریہ ہے یہ نارف بھی ہمیں سننے تھے اور ہم نے سنے لیکن اس کے پیچھے ظاہر ہے کچھ جدوات تھے بہت جلدی لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں اس کے نتیجے میں حقوق نہیں ملتے اچھا جماعت اسلامی والد پارٹی تھی کراچی کی جو میدان میں موجود رہی اس کی قیمت ہم نے ادا کی ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا ہمارے اسلام مجاہی شہید ہوئے ہمارے لقمان بیگ شہید ہوئے ڈاپٹر پرویز محمود شہید ہوئے ہمارے یوسی ناظمین شہید ہوئے ہمارے کارکنان ہمارے جمعیت کے کارکنان کتنی لاشیں ہم نے اپنے کاندوں پر اٹھائیں لیکن ہماری لیڈرشپ نے ہم سے کہا کہ جہاد و قتال کا میدان ہمارے لیڈرشپ نے ہمارے لیڈرشپ نے ہمارے لیکن